بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ ایک بادشاہ کا باز شاہی محل سے اڑھ کر کسی بڑھیا کی جھوپڑی میں چلا گیا بڑھیا نے باز کو دیکھا تو خوش ہوئی اور اسے پکڑ کر کہنے لگی اتنا خوبصورت پرندہ اور اس کا یہ برا حال ناخن ہیں تو بہت لمبے کسی نے انہیں تراشا ہی نہیں پر ہیں تو وہ بھی بہت لمبے کسی نے انہیں کاٹا ہی نہیں یہ پرندہ کسی جاہل کے پاس رہا ہوگا یہ کہہ کر اٹھی کینچی لاکر باز کے ناخن تراش دیئے اور پر بھی کارڈ ڈالے بڑی خوش ہوئی کہ میں نے اس کی اصلاح کر دی تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ بھی باز کی تلاش میں وہاں پہنچا جب اپنے باز کا یہ حال دیکھا تو رونے لگا اور کہنے لگا جو کسی جاہل کی صحبت اختیار کرے گا اس کا بھی وہی حال ہوگا جو اس باز کا ہوا خدا کا پسندیدہ دین اسلام جو ہمارے اس مادرن دور کی کوٹھی میں پہنچا تو مغربی تہذیب کی بڑھیا نے جب اس کے مجاہدانہ ناخن اور عبادتِ معرفت کے پر دیکھے تو اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے کے مو پر دہڑی دیکھی تو اس نے اس اسلامی اصاف کو جاہلانہ رسوم کہہ کر اپنی الہاد کی کینچی اٹھائی اور اس کے مجاہدانہ ناخن کاٹ دیئے اور اس کی عبادت و معرفت کے پر بھی کاٹ دیئے داڑی بھی مون ڈالی اور خوش ہو گئی کہ میں نے مسلمان کی اصلاح کر دی حالانکہ ناخن اور پر باز کے شکار اور اس کے بلند پروازی کے لیے ضروری تھے لیکن بڑھیا نے اپنی اصلاح سے اسے نکمہ کر دیا اور باز سے چڑیا بنا کر رکھ دیا اسی طرح مغربی تہذیب کی بڑھیا نے مسلمان کے جذبہ جہاد کے ناخن کاٹ دیئے اس کے نماز روزے اور عبادت و معرفت کے پر کاٹ ڈالے اس کی داڑی بھی مونڈ کر اسے بیکار کر کے رکھ دیا حالانکہ جذبہ جہاد نماز و روزہ وغیرہ مسلمان کے اشداد الکفار ہونے اور اس کی بلند پروازی اور روج کے لیے ضروری ہے مگر اس ظالم بڑھیا نے مسلمان کی اصلاح کی اسے نکمہ کر دیا مجاہد کو ٹیڈی بنا دیا اور لڑکے کو لڑکی بنا دیا واہ کیا مغربی تہذیب ہے نقشہ تیرا سنف نازک کو بھی شرماتا ہے لڑکا تیرا دور حاضر کی ترقی دیکھئے تھا جو لڑکا اب بنی لڑکی دیکھئے مرد کی صورت میں اب تو زن کی ہے ریل کسی شکل اب انجن کی ہے ریل کسی شکل